بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم رمضان کے حوالے سے ایک زبردست سی ریسپی بنانے جا رہے ہیں یعنی کہ پنجابی ٹائپ کی کڑی اور یہ بہت ہی مزیدار ہے یقین کریں آپ کے خوالوں کو بہت بہت پسند آئے گی آپ اس کو ضرور بنایں اس میں دہی جائے گا تقریباً ہاف کیجی اس میں میں نے ہاف کپ تقریباً پانی مکس کر کے تو پھر میں نے اس کو پیٹ لیا تھا تو میں نے اس کے علاوہ ایک کپ میں نے بیسن لے لیا ہے اس میں سے میں سکسٹی سپون جو ہے وہ دہی میں ایڈ کروں گی یعنی کہ کڑی میں کڑی میں ڈالنے کے لیے میں نے جو مسالے لیاں وہ ہلدی لی ہے ون ٹیبل سپون لال مرچ لی ہے ون ٹیبل سپون نمک لیا میں نے ون ٹی سپون اور آپ اگر چاہیں تو اپنی مرزی سے مسالے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہلدی ون ٹیبل سپون ہی کافی ہے نمک مرچ میں آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن مجھے یہ بہتر لگتا ہے ایک پیاز میں نے لیا ہے بھگار کے لیے اور ایک پیاز میں نے لیا ہے پاکوڑوں میں ڈالنے کے لیے تو اس میں سے پاکوڑوں کے لیے مسالے لیا ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون اجوائن لے لیے یہ ہم پاکوڑوں میں ڈالیں گے اور بھگار کے لیے جو پیاز کے علاوہ میں نے ایک کڑی پتہ لے لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اجوائن لے لیا ہے اور فور ٹو فائف میں نے دھڑا مرچیں لے لیا ہے بھگار میں پیاز بھی ڈالے گا یہ ساری چیزیں ہوں گے ہماری تو آئیے ہم تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں میں نے سکس ٹی سپون جو ہے ون کپ میں سے میں نے بیسن لے لیا ہے اور دہی میں اس کو میں اچھی طرح سے ایڈ کروں گی مکس کروں گی لمز ختم کروں گی ٹھیک ہے سارے لمز ختم ہو جانے چاہیے اس طرح سے پھر میں نے اس کے اندر لسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں نے لیا تھا وہ بھی میں ڈال رہی ہوں پھر مسالے نمک نہیں ابھی جائے گا صرف حلدی اور میں نے لال موچ ڈالی ہے کیونکہ نمک بعد میں ہم جب اوبالہ آ جائے گا پھر ڈالیں گے اب انہیں سوہ لیٹر تقریباً پانی میں نے لے لیا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ میں ہاف اس میں ڈال رہی ہوں ہاف میں جب کڑی میں چولے پہ چڑھا ہوں گی تب ڈال دوں گی تو یہ میں نے کڑی چولے پہ چڑھا دی ہے اس میں میں باقی پانی بھی ڈال رہی ہوں اس میں میں نے اب اوبالہ آیا ہے تو میں نے اس میں نمک اور ایک کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور اس کا اوبالہ آیا ہے اور میں نے اب اس کو ہلکی آنچ پہ کر کے تو ہم نے ڈھک کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً دو سے تین گھنٹے میں یہ ہماری بن جائے گی ڈھائی گھنٹے تک تقریباً ہماری ریڈی ہو جائے گی تو اس میں اب میں پکوڑے کی چیزیں ڈال رہی ہوں بیسن کے اندر میں نے پیاز اور مسالے ایڈ کر دیا ہے بیکنگ سوڈا بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایڈ کر کے تمام چیزوں کو مکس کر کے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک ہماری کڑی ریڈی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو فرائے کریں گے تھوڑا سا پانی اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے تو کڑی کو جتنی دیر پکائیں گے اتنی اچھے ٹیسٹ آئے گا پلیز آپ لوگ جلدی مت کیجئے گا جتنی آپ دیر لگائیں گے کھانا پکانے میں اتنا اچھا آپ کا کھانا بنتا ہے تو جلد باز میں کھانے کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو یہ آپ کو ضرور ٹرائے کرنی چاہیے بہت ہی زبردست کڑی بن گی یہ دیکھیں ہماری کڑی جو ہے یہ بلکل ریڈی ہوگی ہے اب ہم پکوڑے اور اس میں بھگار ڈالیں گے پکوڑوں کے لئے میں نے آئل گرم کر لیا اور اس میں میں پکوڑے بنا رہی ہوں ساتھی جیسے ہی پکوڑے بنیں گے تو میں وہ پکوڑوں کڑی میں ڈائریک ڈال دوں گی اور اگر دا سے میں نے یہ دیکھیں پیاز کا میں تڑکہ لگا رہی ہوں پیاز کو میں نے براؤن کر دینا ہے اور تھوڑا کرسپی سا اس کو کرنا ہے اور اب میں اس میں سارے باقی چیزیں جو ہیں میں نے ایڈ کر دی بھگار کے اور یہ دیکھیں میں نے کڑی پہ بھگار ڈال دی اور کتنا زبردست لک آ رہی ہے اور یہ کھین کریں یہ کانے میں بھی بہت بہت ٹیسٹی ہے تو ضرور آپ کو پسند آئے گی تو پلیز سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو لائک بھی کریں کمین بھی کریں تکیو